ڈاکس سب آپ سمٹمز کے بارے میں بات کر رہے تھے سمٹمز کے بارے میں بتایئے سمٹمز کے بارے میں نے جیسے پھلے ارز کیا کہ اس میں ایک تو جو اس کا فیر ہوتا ہے ہائپو کا اس کی سمٹمز آتی ہیں سمپیتھیک ڈرائیو ہوتی ہے فیر سے کیا مراد مطلب وہ جب ایک باڈی کو الیٹ جاری ہوتا ہے الیٹ سسٹم ہو جاتا ہے باڈی الیٹ ہو جاتی ہے کہ اب لڈ شگر لیول لو ہونے لگی ہے تو اس کے رسپانس میں ہارٹ ریٹ تیز ہوتا ہے اس کے رسپانس میں پلس ریٹ بڑھ جاتی ہے پلس بڑھتی ہے آٹومیٹک سسٹم آٹومیٹک چلتا ہے اور تھنڈ اپسینے آنے شروع جاتے ہیں پیشنٹ کو دل گھبراتا ہے اور پھر جب برین کو سپلائی شگر کی کام ہوتی ہے تو برین کی وجہ سے سمٹمز آتی ہیں ان سمٹمز میں مریض کو ایریٹیبل ہو سکتا ہے مریض مریض سٹوپروزڈ ہو سکتا ہے عجیب و غریب باتیں کرنا کی کفیت ہو سکتی ہے اور ایسے مریض جہاں وہ ایک طرح سے غصے کسی کفیت میں پھرتے ہیں جب ان کا شگر لیول ڈراب کر رہا ہوتا ہے اور ایلٹی میٹلی پھر یہ ڈیزی ہو جاتے ہیں ان کو گنودگی ہو جاتی ہے اور پھر سمٹمز یہ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں تو یہ اس کی شدید جب اللہ وہاں آتی ہیں تو پیشنٹ بے ہوش ہو جاتے ہیں اس کا اٹیک جب آتا ہے یہ اس کی مطلب فیلنگز آپ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کیا فیلنگز ہوتی ہیں کیا کیا سمٹمز ہو سکتی ہیں ڈائگنوز کر سکتے ہیں انہی سمٹمز سے یا اس کا کوئی اور طریقہ کار ہے آپ نے بلڈ شگر لیول چیک کرنا ہوتا ہے گلوکومیٹر کے ساتھ اگر بلڈ شگر لیول بھی سیمٹی سے کم ہے اور پیشنٹ کو سمٹمز بھی آ رہی ہیں تو ہم اس کو سمٹومیٹک آرپولیسیمیاں کہتے ہیں کچھ ایسے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں خاص طور پر ہارٹ جو ہارٹ کی میڈکیشنز لیتے ہیں جو دل کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈائیویٹک اکثر دل کی بیماری کا بھی شکار ہوتے ہیں اگر وہ دل کی بیماری کا شکار ہیں تو پھر اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ ان وہ ایسی میڈیسز لے رہے ہوں گے جو ہارٹ ریٹ کو کنٹرول کرتی ہیں ان کم کہتے ہیں بیٹا بلاکرز تو بیٹا بلاکر جیسے میں پیشنٹس کے لیے بتا دوں جیسے ایٹینوں لو لے رہے ہوتے ہیں یا ٹنور میں لے رہے ہوتے ہیں یا میرول لے رہے ہوتے ہیں یا یہ کارویڈل لو لے رہے ہوتے ہیں یہ ساری میڈکیشن ایسی ہیں جو ہارٹ بیٹ کو کنٹرول کرتی ہیں تو اگر پیشنٹ اس قسم کی میڈکیشن پر ہے تو اس کا ہارٹ ریٹ فوری ریسپانڈ نہیں کرے گا لو شگر لیول کو تو ایز ای ریزلٹ ان کو اس کی علامات پچاننے میں ڈیفیکلٹی ہوگی ان کا بلڈ شگر لیول تو سیمیٹی سے کام چلا جائے گا لیکن ان میں علامات نہیں آئیں گی اور ان کی علامات تب آئیں گی جب ان کو فیفٹی فور میلی گرام سے بھی بلڈ شگر لیول نیچے چلا جائے گا اور ان کے دماغ کی اوپر اس کے اثرات آئیں گے یا بیوش ہو جائیں گے تو یہ ہے کہ ان کے اندر علامات ان کو ہم کہتے ہیں اسمٹومیٹک شروع فیز ہوگی ہائپوگلیسیمیا کی تو یہ ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں میں بلڈ شگر لیول سیمیٹی سے نیچے ہوگا کچھ لوگوں کا بلڈ شگر لیول سیمیٹی سے اوپر ہوگا لیکن ان کو علامات ہوں گی اس کو ہم کہتے ہیں سوڈو ہائپوگلیسیمیا ایسے جو ڈائیبیٹک ہیں جن کے بلڈ شگر لیول اکثر کنٹرول میں نہیں رہتے وہ ہائی بلڈ شگر میں رہتے ہیں سمٹوم جو ہائپو کی ہیں وہ ارلی فیزز میں آ جاتی ہیں رادہ دین کہ وہ سیمٹی میلی گرام پہ آئیں وہ ہنڈڈ میلی گرام پہ بھی آ سکتی ہیں وہ نائیٹی بھی آ سکتی ہیں ایسے سارے افراد کم کہتے ہیں کہ سوڈو ہائپوگلیسیمیزون کے اندر ہو رہے ہیں یہ ٹریٹمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ ہے میلی جو ڈاکومنٹیشن کرنی ہے اس کی ہائپوگلیسیمیا کی